ناظرین یمن پر امریکی اور برطانوی حملوں کے باوجود حوثیوں کے حملے پست نہیں ہوئے یمنی حوثیوں نے امریکی اور برطانوی حملوں کے جواب میں مزید دو امریکی تجارتی بحری جہازوں کو ویلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنا دیا حوثیوں نے امریکی محکمہ دفعہ اور خارجہ کے لیے سامان لے جانے والے دو امریکی پرشمبردار بحری جہازوں پر حملے کیے امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حوثیوں کے حملے کے انعقام بنا دیا جبکہ حوثیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حملوں میں امریکی بحری جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے ڈینمارک کی جہازنا کمپنی مارکس نے اپنے ایک بیان میں حملوں کی زد میں آنے والے اپنے دو جہازوں کی شناخت امریکی پرشمبردار کینٹینر مارکس ڈیٹرائٹ اور مارکس جبسک کے طور پر کی ہے مارکس تھی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملوں کے وقت امریکی بحریہ ان بحری جہازوں کے ساتھ تھی مارکس نے یہ کہا ہے کہ راستے پر سفر کے دوران دونوں جہازوں کے قریب ہونے والے دھماکوں کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ حفاظت کے لیے ساتھ چلنے والی امریکی بحریہ نے ان حملوں کو روکا مارکس نے کہا ہے کہ دونوں بحری جہاز ان کا عملہ اور جہازوں پر موجود سامان محفوظ رہا امریکی بحریہ نے دونوں جہازوں کا رخ موڑ دیا ہے اور وہ انہیں خریج عدن کی طرف لے جا رہی ہے مارکس کی جانب سے دونوں بحری جہازوں میں امریکہ کے محکمہ دفاع اور خارجہ سمیہ دیگر سرکاری ایجنسیوں کا سامان بھی جا رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں آبنائے سے گزرنے کے لیے امریکی بحریہ کا تحافظ فراہم کیا گیا تھا کمپنی نے کہا ہے کہ ان بحری جہازوں کو مارکس لائنز چلاتی ہے جو مارکس کی ایک امریکی زیلی کمپنی ہے کمپنی نے بتایا کہ وہ اگلے اعلان تک اس علاقے میں اپنا سفر موتل کر رہی ہے امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے اپنے ایک آن لائن بیان میں حوزیوں کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جہازوں کو تباہ کرنے والے تین بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے میان میں کہا گیا ہے کہ ایک میزائل سمندر میں گرا جبکہ دیگر دو میزائلوں کو امریکی فوج نے مار گرایا یمنی حوزیوں نے اسرائیل کی حماس کے خلاف جنگ کے رد عمل میں نومبر سے بحری جہازوں پر حملے شروع کیے تھے نومبر کے بعد سے حوزی باغیوں نے یہ کہتے ہوئے متعدد بار بہیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے کہ وہ حماس کے خلاف غزہ میں اسرائیل کی جاریت کا بدلہ لے رہے ہیں لیکن انہوں نے اکثر ایسے بحری جہازوں کو حدف بنایا ہے جن کا اسرائیل سے کوئی واضح تعلق نہیں ہے حوزیوں کے حملے سے عالمی تجارت کی اس اہم بحری گزرگاہ میں جہاز رانی کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں امریکہ اور برطانیہ نے حوزیوں کے اس حملے میں استعمال ہونے والے مشتبہ میزائلوں کے زخیروں اور لانچنگ سائٹس کو حدف بناتے ہوئے فضائی حملے شروع کیے ہیں باغیوں نے کہا ہے کہ وہ امریکی اور برطانوی جہازوں کو بھی نشانہ بنائیں گے قطر نے کہا ہے کہ حوزیوں کے حملوں سے اسماعہ خدرتی گیس کی ترسیل متاثر ہوئی ہے اور خلیج اوزن اور بحیرہ احمر سے بھیجا جانے والا اس کا تجارتی سامان منزل مقصود پر تاخیر سے پہنچا ہے قطر کے کسی بحری جہاز پر ابھی تک کوئی حملہ نہیں ہوا اور اس کے سرکاری ملکیت والی توانائی کی کمپنی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کی پیداوار بلا کسی تعطل کے جاری ہے وہ اپنے سارفین کو ایلین جی کی قابل اعتماد پر اہمی یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہے قطر نے ہماس اور اسرائیل کے اس تنازے میں دونوں فریکین کے درمیان ایک اہم سالس کے طور پر کام کیا ہے قطر انرجی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بحیرہ احمر کے علاقے کی صورتحال کی وجہ سے اس کے سامان بھیجنے کے کچھ شیڈیول متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ انہیں متبازل راستے اختیار کرنے پڑ رہے ہیں میان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قطر انرجی کے کارگو اب افریقہ کے کیپ آف گڈھوپ کے گھرد سفر کر رہے ہیں جس کے ممکنہ طور پر بحری جہازوں کے سفر کے وقت کا اضافہ ہو سکتا ہے